جو ہمارا ٹاپک ہے جو گلت ہو فیک ہو نازی رول ان جرمنی یوز لینگویج میڈیا وید کیر ایڈ آفن تو گریٹ ایفیکٹ نازیز جو تھے وہ لینگویج اور میڈیا کو بہت ہی ڈیان سے بہت کیر کے ساتھ یوز کرتے تھے تاکہ اس کا ایمپیکٹ لوگوں پہ اس طرح پڑے کہ انہیں نازیسٹ ایڈیالوجی جو ہے وہ ان کے فیور میں رہے لوگ ان کے فیور میں رہے وہ جو ظلم کر رہے تھے جرمنی میں لوگوں کے ساتھ اس کے لیے وہ اپنی ٹرمز استعمال کرتے تھے یعنی نازیز کہ لوگوں کو ایک الگ کہ لوگوں کو ایسی ٹرمز استعمال کرتے تھے لوگوں کے سامنے جو چلنگ تھی فار ایگزامپل یہ کبھی ایسے ورڈز یوز نہیں کرتے تھے لائک کل اینڈ مرڈر ان دیئر اوفیشل کومنیکیشنز چونکہ نازیز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماسکلنگز ہو گئی ہٹلر نے کیسے ماسکلنگز کی کیسے مرڈر کیا گیا جرمنی میں انڈیزائربلز کا جیوز کا اور نازیز کے اپوننٹس کا مگر کبھی جب بھی میڈیا کا استعمال کرتے تھے تب کبھی یہ کلنگ ورڈ یا مرڈر ورڈ کا استعمال نہیں کرتے تھے یہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے تاکہ لوگوں پہ جو نازیز کا امپیکٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اچھا رہنا چاہیے نازیز کی امیج جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے لوگوں کے ذہن میں اس لئے وہ اپنی ورڈز کا وہ ایسی ورڈز ایسے ورڈز کا استعمال نہیں کرتے تھے انسٹیڈ وہ کیا کر رہے تھے وہ ڈیفرنٹ ورڈز یوز کرتے تھے لائک ماس کلنگس جو ہٹلر اور نازی پارٹی نے کی جیوز کی انڈیزیربلز کی اس کے لئے یہ سپیشل ٹریٹمنٹ ورڈ میڈیا کے سامنے استعمال کرتے تھے لائکس جیوز کو مار کے انہوں نے جیوز کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیا ہے فائنل سلیوشن فور جیوز اور پھر ایتھنیسیہ ایتھنیسیہ جس کی سپیلنگ ہے ای ایو ٹی ایچ اے این اے ایس آئی اے اس کو پڑھتے ہیں ایتھنیسیہ ایتھنیسیہ means practice of killing somebody ایتھنیسیہ کا استعمال کرتے تھے ہٹلر اور نازی پارٹی میڈیا کے سامنے ایتھنیسیہ for disabled persons جو فیزیکلی یا منٹلی بیمار لوگ تھے ان کے لئے ایتھنیسیہ ورڈ یوز کرتے تھے ان کو مار کر ایتھنیسیہ یوز کیا جاتا تھا اسی لئے ورڈز like selection and disinfection مطلب لوگوں پہ جو یہ ظلم کر رہے تھے پھر اپنی official communication میں ان کے ورڈز ایسے رکھ لیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو نازیس کی نفرت نہ ہو جائے لوگوں میں نازیس کی جو image ہے وہ برقرار رہے like mask links جو ہے اس کے لئے special treatment words یوز کرتے تھے اسی طرح سے ہم نے پچھلے lectures میں پڑھا کہ Jews undesirables ان کو get those جنگیس چیمبرز میں بیجا گیا ان کو get those میں رہنے کے لئے مجبور کیا گیا الگ جگہ marketing areas ان کو دیے گئے تو اس ٹوم کو یہ get those نہیں use کرتے تھے یا انہوں نے پولز کو گھروں سے باہر نکالا ایسے words نہیں use کرتے تھے میڈیا کے سامنے بلکہ اس کے لئے کیا word use کیا جاتا تھا evacuation means deporting people to gas chambers اور gas chambers کو یہ کیا بولتے تھے disinfection areas disinfection areas means جہاں پہ infection کو ختم کیا جاتا تھا تو اپنے words کو یہ ایسے use کرتے تھے میڈیا کے سامنے gas chambers وہ جگہ ہوتی تھی یہ ایک بند کمرہ ہوتا تھا جس میں poisonous gas ڈالا جاتا تھا اور ایک سات لاکھوں ہزاروں کو مار دیا جاتا تھا جیس اور undesirable لوگوں کو تو اس کے لئے نازیز gas chamber word use نہیں کرتے تھے بلکہ یہ بولتے تھے they are disinfected areas gas chambers disinfected areas ہے gas chambers میں جرمنی کی جو infection ہے اس کو ختم کرتے تھے اس کو ختم کرنے کرتے تھے مطلب ہٹلر اور نازی پارٹی جیس اور undesirable کو ایک infection سمجھتے تھے میڈیا کو یہ اس طرح سے استعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں نازیز اور ان کی جو ideology ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے respect ہو اپنے اپنے ویوز کو popularize کرانا چاہتے تھے throw میڈیا اس کے لئے انہوں نے visual image کا استعمال کیا ان image میں یہ دکھاتے تھے کہ نازی ideology جو ہے یہ کیا کر سکتی ہے جرمنی کے لئے نازی ideology کتنی اچھی ہے اسی طرح فلمز کا استعمال کر رہے تھے جس میں یہ اپنے ideas popularize کرتے تھے ریڈیو کے ذریعے posters کے ذریعے slogans کے ذریعے example ایسے posters بنالیے جاتے تھے جس میں جو جرمنی کے دشمن ہیں ان کو ایسے picture کیا گیا تھا جیسے وہ لگ رہا تھا picture سے picture میں یہ دشمن دکھتے تھے یہ poster یہ poster ہے یہاں پہ اس میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس میں یہ picture ہے جیوش پیپل کی اور یہ دکھایا گیا ہے کہ منی منی جیوش کے لیے گوڑ ہے یہ سب ہٹلر اور نازی پارٹی کیسے کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ میڈیا کے سامنے اپنی ایمیج اور لوگوں کے سامنے اپنی ایمیج کو برقرار رکھنا چاہتے تھے فالس فیک پروپگنڈا کرتے تھے فالس انفارمیشن فالس پوسٹرز بناتے تھے چھپاتے تھے اس سے لوگوں کو ان پوسٹرز کو دیکھ کر ان فلمز کو ان ایمیج کو دیکھ کر لوگوں میں جیوز اور باقی انڈیزیربلز لوگوں کی بہت نفرت ہوتی تھی اور ایسے ہی پروپگنڈا فلمز بنائی جاتی تھی جسے لوگوں میں جیوز کی نفرت جو ہے وہ ابر آئے لوگ ہیٹ کرے جیوز کو فور ایک فلم تھی The Eternal Jew نازیز جو ہے They worked on the minds of the people trapped their emotions and turned their hatred and anger on those marked as undesirable نازیز اور ہٹلر نے میڈیا اور لینگویج کا استعمال اس طرح سے کیا تاک لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ only نازیز and ہٹلر can solve all their problems this was all for today thanks allah hafiz